اسلام علیکم اسی طرح آپ کو ایک یوزر منیول مل جاتا ہے جس میں پسٹر کے حوالے سے مکمل معلومات درج ہوتی ہے جس کو پڑھ کے آپ بہ آسانی اس کو یوز کر سکتے ہیں کچھ ایکسی سریز میں آپ کو دو برش آپ کو مل جاتے ہیں جو بیرل کی صفائی کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اور ایک کلیننگ راڈ آپ کو مل جاتا ہے یہ بھی صفائی میں استعمال ہوتا ہے ایکسٹرہ مگزین آپ کو مل جاتا ہے جو ایٹین راوٹ کی کیپیسٹی رکھتا ہے کمپنی کی طرف سے ایک آئیل بورٹل آپ کو مل جاتا ہے آتے ہیں اپنے پروڈک کی طرف یہ جی ترکی میٹ ایک خوبصورت مادل ہے ریگارڈ ایم سی آر نائن اس کا پورا نام ہے جو اس کے اوپر آپ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں کچھ سیریل نمبر اس پہ آپ کو مل جاتے ہیں کمپنی کی طرف سے ٹوٹل بارڈی اس کی جو ہے میٹل کی بنی ہوئی ہے دوسری سائٹ سے اگر آپ دیکھیں تو اس پہ آپ کو گیرزن کمپنی کا لوگو مل جاتا ہے نائن بائی نائنٹین اس کا کلیبر ہے وہ آپ کو لکھا ہوا مل جاتا ہے اور کمپنی کا جو ہے میڈ انڈ ترکی مارک آپ کو مل جاتا ہے خوبصورت پسٹل ہے مینیول سیفٹی کے ساتھ یہ پسٹل آتا ہے جس کو اگر آپ چمبر لوڈ کرنے کے بعد آپ اس کو نیچے کر لیتے ہیں تو یہ سیف موٹ پہ چلا جاتا ہے جب آپ اس کو اوپر کر لیتے ہیں تو یہ ریڈی ٹو فائر ہو جاتا ہے سیفٹی آپشن کو آپ ڈبل سائٹ سے یوز کر سکتے ہیں میگزین کے حوالے سے اگر اس کی بات کی جائے تو ایٹین راؤنڈ کی کیپیسٹی رکھتا ہے پسٹل کے ساتھ آپ کو دو میگزین آپ کو مل جاتے ہیں ایٹین راؤنڈ کے میگزین میں آپ کو ونڈو دی گئی ہے جس میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس کتنے بلٹ باقی ہے اور کتنے استعمال کر چکے ہیں پسٹل کا جو اورال کلر ہے تو میٹ فینشنگ میں ہے خوبصورت کلر میں ہے گرپ کے لحاظ سے یہ پسٹل بڑا زبردست ہے جو ہر کسی ہاتھ میں بہت سانی اور مضبوطی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے پسٹل میں اگر دیکھا جائے تو ٹرگر سیفٹی آپ کو نہیں دیا گیا لیکن اس کے ساتھ ایک ایکسٹرا سیفٹی آپشن کو مل جاتا ہے جب آپ اس کا چمبر لوڈ کر لیتے ہیں تو یہ آٹومیٹیکلی سیف موٹ پہ چلا جاتا ہے فار نہیں کرتا یہ ایک بہترین آپشن ہے جو بریٹا میں بھی ہوتا ہے اور یہ اسی طرح کی ڈیزائن پر بنائی گئی ہے تو اس میں بھی آپشن موجود ہے ریل آپ کو دیا گیا ہے پسٹل میں فرنٹ سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو اس پہ آپ لیزر لائٹ اور ٹارچ وغیرہ لگا سکتے ہیں جو ایم کرنے میں آسان ہوتا ہے پسٹل میں ایک ایجیکٹ بیٹن آپ کو مل جاتا ہے اوپن ہیمر گن ہے یہ ایجیکٹ بٹن کو آپ دونوں سائٹ سے چینج کر سکتے ہیں اس کا ریئر سائٹ اور فرنٹ سائٹ اگر آپ دیکھیں تو تری ڈارٹ آپشن آپ کو مل جاتا ہے جو ایم کرنے میں بہت آسان ہوتا ہے پسٹل کی اگر مکمل ڈائمنشن کی ہم بات کریں تو تقریباً دو سو بیس ایم ایم اس کی ٹوٹل آپ کو لیند مل جاتی ہے اور اگر اس کی ہائٹ کی بات کریں ٹوٹل اس کی گریپ سائٹ سے انچائی کی بات کریں تو ایک سو سینٹس ایم ایم اس کی ٹوٹل آپ کو ہائٹ مل جاتی ہے اس کی چوڑائی جو ہے تقریباً تینٹس ایم ایم اس کی اوپر سلائٹ کی طرح سے ٹوٹل چوڑائی بنتی ہے اس کے صرف بیرل سائز جو ہے بیرل کا جو لیند ہے ٹوٹل ایک سو پچیس ایم ایم چار اشاریہ بہنوے انچ آپ کو اس کا ٹوٹل بیرل مل جاتا ہے پسٹل کی اگر اوورال وزن کی ویٹ کی ہم بات کریں تو آٹھ سو چورتر گرام اس کا ٹوٹل وزن آپ کو مل جاتا ہے نائن ایم ایم کے لیسنس پہ اب اس کو کیری کر سکتے ہیں کنسیل کیری کے لیے بہترین اور خوبصورت آپشن ہے آج کل کے مارکٹ کے حساب سے اس کی اگر پرائز کی بات کی جائے تو تقریباً ایک لاکھ نہ ہوئے ہزار سے لے کے دو لاکھ دس ہزار تک اس کی پرائز آپ کو مارکٹ میں مل جاتی ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو دوستو کے ساتھ شیئر کر لیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک یہ اجازت دیجئے اللہ حافظ